اسلام علیکم میں ہوں کمر نصیر اور آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک کیونکہ آج عید کا ادھر پہلا دن ہے شارجہ میں اور کچھ خاص پلین تو نہیں ہے کیونکہ عید تو فیملی کے ساتھ ہوتی ہے اور میرے جو کافی سارے دوست ہیں وہ دبائی میں ہیں تو دبائی میں بھی situation all over the world ایسی ہے کہ ابھی دبائی میں جانا دوستوں کے پاس کچھ فیزیبل نہیں ہے تو کچھ خاص پلین نہیں بنائے اور میں ادھر اپنے روم پہ ہی تھا ابھی صبح سے ابھی پھر ریڈی ہو کے تو کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے ابھی دن کے ٹائم ہے تو میں ابھی سوچا کہ کھانا لے آؤں تو ابھی میں ادھر سے جاؤں گا کھانا لے کے تو روم پہ روں گا کیونکہ کچھ حالات ایسے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرنے کا کوئی ایک اچھا ایڈیا نہیں ہے تو ابھی میں جا رہا ہوں کھانا لینے اور گرمی بھی بہت زیادہ ہے اس وجہ سے روم پہ ہی روں گا اور ادھر کی ایڈ ایسے ہی ہوتی ہے کیونکہ ایڈ جو ہے وہ میشہ فیملی کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر بھی میں ابھی کھانا لینے جا رہا ہوں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں کتر سے کھانا لیتا ہوں اور یہ جیدر سے میں کھانا لیتا ہوں یہ ہوتل ہے 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 تو تھوڑا دور لیکن اس کا ٹیسٹ ٹھیک ہے کیونکہ جدر میں رہتا ہوں اس بیلڈنگ کے قریب بھی ایک ہے باکستانی ہوتا ہے لیکن اس کا ٹیسٹ مجھے اچھا نہیں لگتا تو یہ اچھا ہے میں ادھر سے ہی کھاتا ہوں تو مجھے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے میں نے پھر سپیشل چیزیں بھی آج بنائی ہیں مٹھائی وغیرہ اس سلام علیکم کیا علانوان بھائی ٹھیک ہیں عید مبارک عید مبارک اور فیصل بھائی اس سلام علیکم سلام عید مبارک اللہ کے شکر آپ سنائیں کیا ہے آج کھانے میں ہر سپیشل ہے آپ سب کے لئے ہر سپیشل ہے آپ سب کے لئے اور اب بھی یہ میں نے کھانا لے لیا یہ بریانی ہے اور کھیر ہے اور ابھی میں جا رہا ہوں روم کی طرف اور روم پہ جا کے کھانا کھاؤں گا اور ابھی گرمی کافی ہے باہر اور اس کے بعد ابھی میں پھر باہر نہیں نکھلوں گا تو شام کو میں بھی میں نکلوں تو اگر شام کو نکلا تو اگر کہیں میں گیا تو ویڈیو بناؤں گا تو ابھی تک تو اتنی ایدھر ایدھ ایسی ہے کوئی زیادہ کرنے کو کچھ ہے نہیں گرمی کی وجہ سے اور لاکڈون کی وجہ سے لاکڈون تو اس ٹائم نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کنڈیشن اور سیچویشن ایسی ہے کہ کہیں پہ جانا مناسب نہیں ہے تو اس وجہ سے کچھ ایکٹیوٹی زیادہ نہیں ہے بورنگ ڈی ایدھ کا ریسٹ کرتے ہیں جا کے کھانا کھا کے اور یہ انچی انچی بیلڈنگز ہیں ادھر اور انہی ہی ایک ایسی بیلڈنگ میں میں بھی رہتا ہوں یہ ابو شگارہ ہے شارجہ کا ایریا جس میں میں ابھی رہ رہا ہوں اور یہ جو بیلڈنگ ہے یہ سامنے والی یہ اس میں میں رہ رہا ہوں اس میں میرا روم ہے اور اس کے بالکل ساتھ والے بیلڈنگ میں اسلام آباد ہوتل ہے یہ بھی پاکستانی ہوتل ہے اگر آپ اس ایریا میں کسی سے بھی پوچھیں گے کہ ادھر پاکستانی ہوتل سب سے اچھا کونس ہے تو آپ کو اسلام آباد ہوتل کا بتائیں گے لیکن میرا ایکسپیرینس اس ہوتل کے بارے میں اچھا نہیں رہا مجھے ان کا اچھا نہیں لگا اس وجہ سے میں دور جاتا ہوں اور بالکل بیلڈنگ کے سامنے یہ سوپر مارکٹ ہے امبر سوپر مارکٹ تو فیسلیٹیز کے لحاظ سے تو یہ جگہ اچھی ہے اس بیلڈنگ میں میں رہ رہا ہوں بیلڈنگ بھی نہیں ہے اور سوپر مارکٹس وغیرہ بھی قریب ہوئیں تو اس لحاظ سے یہ ایریا اچھا ہے بس ابھی میں بیلڈنگ میں انٹر رہا ہوں باہر بہت ہی زیادہ گرمی ہے اس ٹائم اور میں ابھی جا رہا ہوں اپنے روم پہ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ویلکم بیک اور ابھی میں پھر سے آ گیا ہوں نیچے اس ٹائم میں گیا تھا اور میں نے کھانا کھایا اور اس کے بعد تھوڑا ریسٹ کیا گھر پہ کال کی گھر والوں سے بات کی دوستوں کو کال کی اید مبارک بولا اور کچھ آفیس کا کام تھا وہ کیا اور ابھی میں پھر سے آ گیا ہوں اور اس ٹائم آلموسٹ چھے ہو رہے ہیں شام کے اور میں نے سوچا کہ چلو دیکھتے ہیں کہ شام دن کے ٹائم تو بہت زیادہ گرمی تھی تو شام کے ٹائم کچھ بندے باہر نکلیں گے یا نہیں اور کیونکہ ادھر ابھی چھے ہو گئے ہیں گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے بعد لاغڈان ہو جائے گا تو یہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہی ہے تو ابھی میں جاؤں گا ادھر مین روڈ ہے شارجہ کی کنگ فیسل روڈ اس کی طرف جاؤں گا کیونکہ شام کے لیے جو کھانا لینا ہے میرا دل ہے کہ میں بھرگر کھاؤں تو ادھر کیفے ہے ادھر سے میں لیتا ہوں تو چلیں ادھر چلتے ہیں ابھی یہ کنگ فیسل روڈ کے قریب میں آ گیا ہوں اور ادھر کافی بندے بھی نکلے ہوئے ہیں ٹریفک بھی کافی زیادہ ہے لیکن ادھر آپ ایک چیز نوٹ کرنا کہ ادھر جتنے بھی بندے ہیں مجورٹی نے ماسک کیوز کرتے ہیں وہ مجورٹی نے ماسک لگایا ہوا ہے ہمارے ماتستان کی طرح نہیں ہیں کیونکہ میں اکثر کوئی ویڈیو یا پکچر دیکھتا ہوں تو اس میں ماسک کوئی بھی نہیں یوز کرتا بہت ہی کم بندے یوز کرتے ہیں جو کہ ان کنڈیشنز میں کافی نیپلی جنس ہے ڈینجرس ہو سکتا ہے میرے سامنے سے کتنے بندے آرہے ہیں مجورٹی نے 99% نے ماسک لگایا ہوگا کوئی ایک تو ہے جس نے نہیں لگایا ہوگا تو اپنی سیفٹی ہے یہ ضرور کرنی شاہی ہے تو ادھر جس کو بھی آپ دیکھیں گے سب اپنی سیفٹی کرتے ہیں اسی وجہ سے ادھر یہ کیسز کافی کنٹرول میں ہیں اور یہ جو ہے یہ شارجہ کی ڈے ٹو ڈے مارکٹ ہے ڈے ٹو ڈے سوپر سٹور ہے اور اس میں جو ہے کمپیریٹیو لی لیس پرائز کی چیزیں ملتی ہیں تو اس وجہ سے ادھر رش بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور کافی سارے بندے ادھر آنا پسند کرتے ہیں کیونکہ مجورٹی جو ہے ادھر سے شاپنگ کرتی ہے اور نارمل ڈیز میں بہت ہی زیادہ ادھر رش ہوتا ہے تو ایت کے دن بھی آپ دیکھ لیں کہ اندھر کافی زیادہ رش ہے اور بہت سارے بندے اور فیملیز آ رہی ہیں ادھر ڈیسٹ 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 سارے مین برینڈ اسی روڈ پہ ہیں مین روڈ پہ اور یہ جو مین روڈ ایسی دی آئی تینک یہ رولا جاتی ہے رولا جو ہے وہ شارجہ کا ایک مین ایریا ہے جس میں ایشن مارکیٹ بھی ہے اور شارجہ کا بہت بڑا بس ٹاپ بھی ہے تو اس ٹائم جو ہے ابھی کافی گازہ ایدر رش ہے بندے نکلے ہوئے ہیں کیونکہ لاغ ڈاؤن کا ٹائم تھوڑا ہے اور دن کو گرمی ہوتی ہے تو چھے سے لے کے آٹھ تک ساڑھے ساتھ تک یہی جو ہے ڈیر دو کنٹائیس میں سب نکلیں گے اور جو ٹھاپنگ کرنی ہے یا اید کے لیے اگر کسی نے باہر جانا ہے تو وہ اسی ٹائم پہ نکلیں گے اسی وجہ سے اس ٹائم پہ کافی رش ہے ابھی بس مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے اور لاغ ڈاؤن کے ٹائم میں بھی تھوڑا سا ٹائم رہ گیا تو ابھی جس کیفے سے میں لیتا ہوں برگر وغیرہ تو میں اس کی طرف جا رہا ہوں تو ادھر سے کھانے کے لیے کچھ لے کے تو پھر میں روم پہ چلا جاؤں گا کیونکہ ادھر کافی ٹرکٹ ہے کیونکہ اگر آپ لاغ ڈاؤن کے ٹائم پہ باہر نکلیں گے تو ہی بھی فائنز ہیں ادھر تو اس وجہ سے سب رولز کو ادھر فالو کرتے ہیں جو کہ اچھی چیز ہے تو بس میں جا رہا ہوں یہ اسی لین میں ہے اسی تھوڑا سا واکنگ ڈسٹنس پہ ہے وہ کیفے تو ادھر سے میں ابھی کچھ کھانے کے لیے لیتا ہوں اور یہ ہے وہ کیفے جدر سے میں نارمل ہی لیتا ہوں کھانے کے لیے برگرز بغیرہ لیکن ای ٹھنک یہ بند ہے تو یہ بند ہے کہ مجھے دوسرے ہوتل سے لینا پڑے گا کچھ کھانے کے لیے سو دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی کوئی اور کیفے کھول ہے تو میں ادھر سے برگر لے لیتا ہوں نہیں تو پھر جس ہوتل سے دن کو کھانا لیا تھا ادھر سے کھانا لے لیتا ہوں ابھی میں جا رہا ہوں دیکھتا ہوں کہ جدر سے میرے جو روم کے پاس ایک ہے ہوت برگر تو اس کا بھی کافی فیمس ہے تو دیکھتا ہوں ادھر سے لے لیتا ہوں اور اگر ادھر سے نہیں ملا تو پھر جس ہوتل سے دن کو لیا تھا اس ہوتل سے لوں گا تو یہ تھی ایک آج جو بھی میں نے فرس ڈے ایت کا گزارا اس کا تو ادھر ایک بات مینشن کر دوں کہ اگر ایک نارمل ڈے تھا کچھ اس میں خاص ایکٹیوٹی نہیں تھی بور تھا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر میرا ایت کا دن بور تھا تو سب کا بور ہو کیونکہ ادھر کافی سارے بندے فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں کافی سارے دوست کزنز ہوتے ہیں تو آپس میں کافی ایکٹیوٹیز کر لیتے ہیں میں ادھر شارجہ میں ہوں میرے دوست دبائی میں ہے اس وجہ سے میری کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہو سکی ادھر بھی لوگ کافی اچھی ایت گزارتے ہیں اور کافی گیترنگز کرتے ہیں ایکٹیوٹیز ہوتی ہوں کی ایک تو کچھ کرونا کی سچویشن کی وجہ سے دوسرا میں ادھر میرا کوئی زیادہ قریب ادھر دوست نہیں ہے شارجہ میں تو اس وجہ سے کچھ خاص ایکٹیوٹی نہیں تھی میری تو یہ میری فرسٹ ایت تھی میری شارجہ میں پاکستان سے بہر سو ہوپفولی کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور میری طرف سے ایک بات پھر عید مبارک ملتے ہیں موسیقی